جو لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں نکالتے ہیں یا نکالی ہے تو اللہ تعالیٰ سے فوری توبہ کریں اپنے والدین سے بھی معافی مانگیں اس کا اتنا سکت عذاب ہے سنیں آپ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اپنے والدین کو گالی نکالی تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کے سر پہ آگ کے انگارے برسائے گا جس طرح آسمان سے زمین پہ بارش برستی ہے اتنی زیادہ تعداد میں اس کے سر پہ آگ کی بارش ہوگی اس کو لگ پتا جائے گا اس وقت توبہ کرے گا اس وقت فائدہ نہیں ہوگا دنیا کی آگ سے ستر ہزار گناہ سے بھی زیادہ تیز آگ اللہ تعالیٰ کی ہے یہاں پہ سردی گرمی برداشت نہیں ہوتی وہاں پہ آگ کی بارش کس طرح برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں اور اپنے ماں باپ سے بھی اور سچی توبہ کریں اللہ اندہ یہ کام نہیں کریں گے عدب احترام کریں ان کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھیں آپ سمجھ لگی نہیں تو آپ کی آخر برباد ہو جگی بہت بڑی تعداد ہے پورے پاکستان میں جو لڑکے اپنے والدین کو گالیاں نکالتے ہیں گالی نکال کے بھی چلے جاتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں بہت بڑا حال ہوگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ عذاب تو علیدہ ہے یہ عذاب علیدہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس نے ایک گالی دی تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں ایک بچھو کو پیدا کرے گا جس نے دو گالیاں دیں تو اللہ تعالیٰ دو بچھو کو پیدا کرے گا اگر اس نے میری زندگی میں ایک کروڑیاں ایک لاکھیاں ایک ہزاریاں ایک سو گالیاں دیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اتنے بچھو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں پیدا کر دے گا اور پھر آپ کو بچھو بھی کٹیں گے اور جہنم کا بھی علیدہ عذاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں گالی گلوچ اللہ کو پسند نہیں ہے زبان پاک ہے اللہ نے یہ زبان اس لیے دیا کہ اس زبان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں اور سچ بولیں سچ بولنے والوں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اللہ اپنا فضل فرمائے گا سچی توبہ کریں جو لوگ ان گناہوں میں پڑے ہیں